ہمارے برزغیر پاک و ہند میں یہ بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث سلفی سنیشی اس تقسیم نے بہت نقصان پہنچایا اس لیے نقصان پہنچایا ہے کہ جو مسلک ہیں وہ مسلک نہیں رہے اپنے درجے سے بڑھا کر انہیں دین و مذہب بنا دیا گیا اب اس میں اختلاف رائے تعبیر و تشریح کا اختلاف نہیں رہا بلکہ تضاد مخالفت تصادم تک چلا گئی اور ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنا یا دل سے خارج سمجھنا اس میں تقسیم ہو گئے اور نقصان کیا ہوا ہے کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں یہ مسلمان ہیں ان سب کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق ہے نسبت ہے ربط ہے کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں یہ مسلمان ہیں ان سب کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق ہے نسبت ہے ربط ہے کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں یہ مسلمان ہیں ان سب کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق ہے نسبت ہے ربط ہے وہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے اس کی کئی جہتیں ہیں وہ ساری جہتیں ملیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کی تعلق کامل ہوتا ہے اس میں جہت محبت بھی ہے اس میں جہت عدب اور تحظیم کی بھی ہے اس میں طاعت اور مطابعت کی بھی جہت ہے اب طاعت اور مطابعت کے لیے حدیث و سنت و سیرت آ جاتی ہے اس کی بھی جہت ہے پھر ساتھ اس میں فکر آخرت ہے دعوت حضور کے دین کی نصرت اور دعوت اور تبلیغ دین کی بھی جہت ہے تفرقہ سے فرقہ بندی سے نقصان کیا ہوا کہ یہ ساری جہتیں دراصل ایک ہی تعلق کے حصے تھے جز تھے جب مسلک مذہب اور دین کی درجے پر چلے گئے تو کسی نے محبت اور عدب اور تحظیم کی جہت کو قابو کر لیا اور باقی جہت میں رفتہ رفتہ کمزور ہو گئے کسی نے اطاعت اور مطابعت کی جہت پر فوکس کر لیا باقی جہتیں کمزور ہو گئیں کسی نے حدیث اور سنت پر فوکس کر لیا باقی جہتوں پر توجہ نہ رہی کسی نے فکر آخرت اور دعوت اور تبلیغ پر توجہ کر لیا نصرت پر نصرت دین باقی جہتیں نہ رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عمر پر ترجیح کو ترجیح دینے والے دوسرے کا منکر ہے منکر کوئی بھی کسی دوسری جہت کا نہیں ہے مگر جب آپ ایک پر فوکس کر دیتے ہیں تو دوسرا ایسپیکٹ کئی جہتیں آؤٹ آف فوکس ہو جاتی ان کی اہمیت عملاں کم ہوتی چلی جاتی ان کا مزاج اور ان کا ذوق کم ہوتا چلا جاتا اس طرح پورا تعلق بررسول ٹکڑوں میں بٹ گیا اور دین چھوڑی چھوڑی ٹکڑوں میں بٹ گیا اگر یہ تفرقہ نہ ہوتا اور مل بیٹھتے ایک دوسرے سے تو ہر ایک کے پاس کچھ اچھائی ہے جن کے پاس محبت اور ردب اور تعظیم کا فوکس ہے کتنی بڑی اچھائی ہے ایمان کی اصل ہے جس کے پاس اطاعت اور مطابعت کا فوکس ہے کتنی بڑی بات ایمان کا کمال ہے جس کے پاس فکر آخرت ہے دین کی دعوت ہے نسرت ہے یہ آقا علیہ السلام کے پورے مشن کا حصہ ہے جس کے پاس سنت اور حدیث کا فوکس ہے وہ آقا علیہ السلام کی تعلیم کا زخیرہ ہے فوکس جدا جدا ہو گئے تو ہر کوئی نہیں فوکس ہو گیا اگر مل بیٹھتے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے کچھ خیر لیتا اور کچھ اپنی کمی کو دوسرے سے سیکھ کے کم کرتا اور یہ والا دوسرے سے کچھ خیر لے کے اپنی کمی کو کم کرتا ہر کوئی ایک دوسرے سے انٹریکشن کے نتیجے میں لیتا صلف سالحین ایسا ہی کیا کرتے تھے مگر یہ طرز عمل ختم ہو گیا یہ وہی بات انہوں نے دوسرے انداز میں کی ہے جو میں کر رہا ہوں بلکہ مجھ سے پہلے امام شافی نے کی ہے اگر بالفرض اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو اے جنو انس گواہ ہو جو میں رافضی ہوں جس میں میں نے ایڈیشن کی تھی کہ اگر رسول اللہ کی سچی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ کے دفاع کا نام دیوبندی ہوں تو میں دیوبندی ہوں اگر عقیدہ توحید قرآن و سنت کا اسی پیشن کے ساتھ ماننا اس کا نام اہل حدیث ہونے ہے تو میں اہل حدیث ہوں یہ میں نے بھی اس میں ویلیو ایڈیشن کی ڈاکٹر تیلو قادری صاحب نے بھی کہا کہ نبیل اسلام کی مبارک زندگی میں ڈامینٹ پیلو ہے دعوت و تبلیغ کا پوری زندگی آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے ایفٹ تن مند دھن لگا دیا تو تیلو قادری صاحب فرمانے لگے کہ مسلمانوں میں ایک فرقے نے ان کا دعوت و تبلیغ والا کام جو ہے بڑی مضبوطی سے تھام لی ہے تو وہ بھی جنتی ہے کہ اس نے حضور کی زندگی کا ایک پہلو پکڑ لی ہے مضبوطی سے یعنی تبلیغی جماعت یا دیوبند یہ کون کہہ رہا ہے ڈاٹر تیل قادری صاحب اور انہوں نے کٹیگوری کے لیے کہا ہے کہ میں سب کانٹیننٹ کے سارے فرقوں کو مسلمان اور جنتی مانتا ہوں پھر انہوں نے کہا کہ نبیل اسلام کی مبارک زندگی میں ایک پہلو ہے صحابہ کی آپ سے عقیدت کا عشق کے اظہار کا تو یہ ایک فرقے نے بہت ڈاومینٹ پکڑ لیا ہے یعنی بریلویوں نے پھر انہوں نے کہا نبیل اسلام کی مبارک زندگی میں ایک پہلو ہے توحید کو اسٹیبلش کرنے کا اور نبیل اسلام کی مبارک زندگی میں آپ کے جو طریقوں پر عمل کرنے کے لیے دیکھنا کہ اس کے لیے عدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے اور بڑا کرٹیکلی اسے دیکھنا اور اس کے بعد آپ کی اطاعت والا جو پہلو ہے آپ کو فالو کرنے والا جو پہلو ہے اس کے اوپر ایمفیسائز کرنا اب ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد عدیث بول ہی نہیں سکتے تھے وہ اشارتاً بات کر رہے تھے کوٹکھانی سی انہوں نے بریلویوں گروہ تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک طبقہ اس کو لے کے چل رہا ہے ایک طبقہ آل البیت کی محبت کو لے کے چل رہا ہے تو انہوں نے کہا افسوس اس کے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ سارے فرقوں نے اپنی اپنی چیزیں ملیمی ہیں حالانکہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہونے چاہیے سرکار روکو ذرا صبر کرو آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایک پلیٹ فارم ایسا بھی موجود ہے اور وہ پلیٹ فارم کوئی چھوٹے اسی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے اتنا مڑا پلیٹ فارم ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں ہے ایسی بچی کہ جس مسجد کے اندر آپ کو ہمارا سوٹ اٹھنا ملے الحمدللہ جس نے اپنے خلاف سارے فرقوں کو کر کے صدیوں کے فرقے اُلٹ دی ہیں صرف سچائی قرآن و سنت کی طاقت کی ورہ سے اب میں آپ سے بوچھتا ہوں کیا اہل البعید کا دفاع کبھی شیعہ نے بھی اس پیشن کے ساتھ کیا تھا جو ہم نے کیا ہے کیا اہلِ حدیث نے اس طریقے سے پرانے اور نئے سارے بابوں کو للکارتے ہوئے بائی نیم یہ تو ڈرتے تھے نام بھی نہیں دے لیتے ایون پرانے بابوں کے ناموں کے ساتھ یہ رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے تھے حالانکہ نیجی محفنوں میں کہتے تھے یہ سارے فرادیے تھے ہم نے کہا کہ بھئی رسول اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے ہاں ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے رسول اللہ کے جو امام مالک کا قول ہے اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے سوائے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو یہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں توحید بیان کرتے تھے ڈاکٹر تیلو قادری صاحب نے اپنے اس کلپ میں جو جو تعریفیں کی ہیں ہر مقت میں فکر کیا لگ لگ اور انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کاش یہ ساری ایک جگہ جمع ہوتی ہیں وہ ان کے خیال سے بھی بڑھ کر انٹینسٹی کے ساتھ ہمارے اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ چیزیں بیان ہو رہے ہیں